نیورک کا سب سے پہنچ میری ہے مینہیٹن یہاں پہ وہ ملک جو پوری دنیا کے نظام کو گنٹرول کیے گئے ہیں جس کی دنیاوی لحاظ سے پوری دنیا میں عزت ہے جو ایک قسم کا مائی باپ بنا ہوگا ہے ان کے لوگوں کی زندگی رکھتے ہیں یعنی یہ خود پاتوں پہ کسی کی آلادیں ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ ریاست اسکیما ہے یہ میں ہر طرف دیکھ رہا ہوں اور میرا دماغ اس کو ایکسپٹی نہیں کر پا رہا تو میری اپنی قوم کے لیے میسیج یہ ہے کہ جب میرے پرائیم منسٹر نے لنگر خانے اور پھر لنگر خانوں کے علاوہ عام آدمی کی سوچ کے لیے پناہ دہنے بنائیں تو مزاق اڑایا گیا مدینہ کی ریاست وہ کمران جس کے دل میں درد نہ ہو جس کے دل میں انسانیت کے حوالے سے وہ جذبہ نہ ہو جو ذات کے لیے سوچے وہ اپنی ریایہ کے لیے نہ سوچے وہ انسان نہیں ہوتے ان کے دلوں میں پتر اور وہ ہیوانوں کی سوچ اور ان کی اپروچ اپناتے ہیں فخر کریں کہ اللہ نے میں ایک ایسا وزی آزم میں اسی نہیں کہہ رہا کہ میں پرائیم منسٹر میں ٹیم لیر ہوں یا میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے آج آپ جس بلٹ میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں وہ دنیا جو اپنے آپ کو بہت سب سمجھتی ہے وہ دنیا جو اپنے آپ کو پروسپریس سمجھتی ہے ان کے پاس یوں کا یہ آدھ ہے کوئی والی وارث نہیں اپنے آپ پر فخر کریں اپنی ریاست پر فخر کریں اپنی دھرتی ماں کو عزت دیں اور سب سے بڑھ کر یہ خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کا جن کا کوئی نہیں ان کی مدد کے لیے آئیں میرا رب آپ کو نوازے کا اور یہ وہ لوگ جو مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ امریکہ اور یورپ کے بوچے بھاگ رہے ہیں ان کے لیے میسج ہے کہ یہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے یہاں کے لوگوں کی زندگی دیکھ لیں ان کا کوئی نہیں یہاں پہ صرف یہ مشین بنے بیٹھیں اور ان کی پوچھنے کے لیے کوئی نہیں اگر کوئی ہے بھی تو ان کا ان پر اعتماد نہیں اپنا آپ کو پہچانے اپنے ملک کو ویلیو کریں اور خدا کے لیے ان حکمرانوں کی قدر کریں جو آپ کا سوچتے ہیں جو کہ ذات کا نہیں سوچتے ہیں آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں اللہ میرے درتی ماں کو ہمیشہ تاکیامت رکھے اور تمام انسانیت کی خیر تینکیو سو مچ پاکستان کیوں آج آزمائش میں عام پاکستانی کیوں اس طرح آپ کی زندگی گزار رہا جس گھر کے والدین علال کمائیں گے ان کے گھر کے ہر فرد کی عزت ہوگی جس گھر کے بزرگ حرام یا بدنیتی یا اگلی کے جے پر نظر رکھیں گے موسیقی